بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جس خوشکبری کا سب کو انتظار تھا وہ آگئی ہے اب ہر غریب بندہ اپنا گھر بنا سکے گا کیونکہ میرا پاکستان میرا گھر ہاؤزنگ سکیم کا نیا فارما چکا ہے جو خاص طور پر غریب آدمی کے لیے بنایا گیا ہے جو دہاری دار طبقہ ہے جس کی آمدنی بینک میں نہیں آتی تو آج کی ویڈیو میں ان تمام دوستوں کے لیے خوشکبری ہے جو کہتے تھے کہ وہ مزدور ہیں آمدنی کم ہے نہ ہی ان کا بینک میں اکاؤنٹ ہے نہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے تو ان کو لون کیسے ملے گا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اب مزان بینک نے ان کے لیے ایک الگ سے فارم متعرف کروا دیا ہے اس فارم کا لنک بھی ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جس سے آپ خود بھی ساری تفصیل پڑھ سکتے ہیں تو دوستو اس طرح کی مزید انفرمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے دوستو اس وقت مزان بینک کی ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہے دوستو ویسے تو اس سکیم کے ایک ایک پوائنٹ کو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں لیکن اس کی جو بیسک الیجیبیلٹی ہے وہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو اس میں تمام لوگ اپلائی کر سکتے ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں یا پھر ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں جن کے پاس شانکتی کارڈ موجود ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو دوسری شرط ہے کہ فرس ٹائم ہومونر یعنی اگر آپ پہلی بار گھر بنا رہے ہیں وہی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے ہاؤسنگ فینانس فسیلٹی کے ایک گھر سے ایک بندہ ہی اس کی میں اپلائی کر سکتا ہے اور یہ لون آپ کو دو مقصد کے لیے ہی ملے گا یعنی اگر آپ کو بنا بنایا گھر خریدنا چاہتے ہیں یا پھر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تعمیر کرنا چاہتے ہیں دو مقصد کے لیے آپ کو یہ لون مل سکتا ہے اس کے بعد ایک کلیکٹرل ہے سیکیورٹی ہے اس کی ہم مزید تفصیل جانیں گے آگے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کلیکٹرل میں آپ نے کیا دینا ہے اس کے بعد ہے اے جو ہاؤسنگ یونٹ اگر آپ بنا بنایا گھر خریدنا چاہتے ہیں تو 31 مارش سے پہلے پہلے آپ اس کو خرید سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں اپلیکیشن فارم کی یہ نیا اپلیکیشن فارم جو آگے ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتانے لگا ہوں جب آپ اپلیکیشن فارم پہ کلیک کریں گے یہاں پہ آپ کو تین فارم ملیں گے سب سے پہلے گرین فارم ہے یہ ہے سیلری والوں کے لیے اس کے بعد ہے ان فارمل انکم اپلیکیشن جن کی تلقہ بینک میں نہیں آتی دہاری دار لوگ ہیں گریب لوگ ہیں ان کے لیے پینک کلر کا الگ سے فارم دیا گیا ہے اس کے بعد ہے بزنس مین کے لیے ان کے لیے بلو فارم ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان فارمل انکم کی جو دہاری دار طبقہ ہے اس کی تو ہم یہاں پہ کلیک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ والا فارم اوپن ہو جائے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پینک کلر کا نیا فارم متعارف کروائے گیا ہے خاص طور پر غیر رسمی عمدنی والے افراد کے لیے میزان بینک کی جس برانچ میں بھی آپ اپلائی کریں گے وہاں سے یہ فارم آپ کو مل جائے گا تو اس فارم کو فیل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنا مقصد لکھیں گے کہ آپ کو لون کس مقصد کے لیے درکار ہے یہاں پہ آپ ڈک کریں گے اگر آپ مقام فلیٹ یا اپارٹمنٹ کی خریداری کرنا چاہتے ہیں بنا بنایا کر خریدنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ڈک کریں گے اگر آپ پلاغ خرید کر خود تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلیک کریں گے اگر آپ کے پاس پلاغ موجود ہے اور آپ اس کی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلیک کریں گے اس کے بعد آپ اماؤں کی لکھیں گے کہ آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے فرض کریں آپ کو بیس لاکھ کی ضرورت ہے یا پچاس کی ضرورت ہے تو آپ یہاں پہ پچاس لاکھ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ مدد لکھیں گے اس کی جو مینیمم مدد ہے وہ پانچ سال ہے اور میکسیمم جو ہے وہ بیس سال ہے تو آپ یہاں پہ 20 سال لکھ دیں اس کے بعد ایکویٹی ہے کہ آپ کترے پیسے دیں گے اگر آپ 15 لاکھ پر لوگ لینے چاہتے ہیں تو فرض کریں آپ 5 لاکھ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھیں گے 5 لاکھ روپے اس کے بعد ذاتی تفصیلات دیں گے سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھیں گے اس کے بعد CNIC نمبر اس کے بعد مجودہ پتہ اور اس کے بعد موبائل نمبر موبائل نمبر آپ نے ضرور دینا ہے اور اپنا دینا ہے کیونکہ ساری انفرمیشن آپ کو اس موبائل فون کے طرور ہی دی جائے گی اس کے بعد مہانہ اخراجات پوچھے گئے ہیں آپ کی آمدنی کے بارے میں نہیں پوچھا گیا صرف اپنے گراس سیلری لکھنی ہے فرض کریں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی انکم کتنی ہے آپ دھیاری دار ہیں کبھی آپ کی دھیاری 500 روپے کی لگ جاتی ہے کبھی کام اچھا ہو تو 800 کی لگ گئی کبھی 1500 روپے کی لگ گئی تو آپ یہاں پہ گراس انکم لکھ دیں گے کہ آپ کی 40,000 روپے آمدنی ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے اخراجات لکھنے ہیں فرض کریں آپ کا گھر قرائے کا ہے تو آپ یہاں پہ اس کا قرائے لکھ دیں گے اس کے بعد یوٹیلٹی بل آگتا گیس کا بل بجلی کا بل پانی کا بل کتنا آتا ہے وہ لکھ دیں گے اس کے بعد ٹیلی فون کا بل یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد تعلیم کے اخراجات بچوں کی سکول کی فیس ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد دیگر ایکسپینس راشن وغیرہ کے اخراجات ہیں وہ لکھ دیں گے اس کے بعد ٹوٹل منتلی ایکسپینس یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ اگر آپ کا میزان بینک میں اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ ییس کریں گے اگر نہیں ہے تو نو کریں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے ییس کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی لکھیں گے اس کے بعد ذاتی اساسے ہیں اس کے بعد آپ ذاتی اساسے لکھیں گے فرض کریں آپ کے پاس موٹسیکل ہے کار ہے کوئی زمین ہے یا کوئی زیورات ہیں تو اس کی تفصیل یہاں پہ لکھنے کے بعد اس کی مالیت لکھ دیں گے اور یہاں پہ آپ کے دستگیت ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ کا کوئی کوپ آرنر ہے تو اس کی تفصیل بھی اسی طرح فیل کی جائے گی اس کے بعد ہے ڈیکومنٹ ریکوائرمنٹ کے آپ کی جو ڈیکومنٹس ہیں وہ کون کوئی سے لگیں گے سر سے پہلے تو یہ جو درخواست فارم ہے یہ آپ کو بینک سے مل جائے گا اس کے بعد ہے پروڈکٹ ڈسکلوزر شیٹ کہ آپ کا بینک کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوگا یعنی آپ کو کتنی لون کی ضرورت ہے آپ کتنی ایکویٹی دیں گے کس مقصد کے لیے لون لیں گے وہ سارا ایگریمنٹ آپ کا بینک کے ساتھ ہو جائے گا تو وہ تفصیل بھی اس فارم کے ساتھ لگ جائے گی اس کے بعد آپ کا جو کمپیوٹر اشناکتی کارڈ ہے اس کی کاپی لگ جائے گی ملکیت کا اقرار نامہ جو ہے انڈر ٹیکنگ آپ کو دینی پڑے گی کہ میں پہلی بار مقام بنا رہا ہوں اس کا سمجھ لوگے ایک آپ نے سٹام پیپر لکھ کے دینا ہے اس کے بعد رہن رکھے جانے والی جداز کی الارٹمنٹ ٹرانسفر یا ٹیٹل دسویزات اگر دستیاب ہوں یعنی اگر آپ کے پاس کوئی زمین موجود ہے کوئی گاڑی موجود ہے تو اس کے جو کاغذات ہیں تو ان کاغذات کی کاپی بھی آپ کو بینک کو دینی پڑے گی اس کے بعد ڈی ڈی اے کے آپ اجازت دیں گے یعنی آپ بینک کے اندر اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے جس میں سے آپ کی منتلی انسٹائلمنٹ آٹومیٹرکلی کاٹ لی جائے گی اس کی اجازت آپ کو دینی ہوگی اس کے بعد ہے کہ اگر آپ کی ترخواہ بینک میں نہیں آتی جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تو ان سب چیزوں کو آپ کو پروف دینا ہوگا اس کی نقل لگے گی یعنی اگر آپ قرائے پر رہتے ہیں قرائے نامے کی کاپی دینی پڑے گی اس کے بعد قرائے دائی کا جو حلف نامہ ہے اس کی آپ کو کاپی دینی پڑے گی یوٹیلٹی بل کی کاپی لگے گی موبائل فون کے بلز ہیں بچوں کی جو سکول کی فیس کے چلان ہے اس کی کاپی آپ کو دینی پڑے گی اور اس کے بعد جو دیگر اخراجات ہیں ان کی بھی کاپی آپ کو دینی پڑے گی اس کے بعد مزید جو ڈیکمنٹس ہیں بینک آپ سے طلب کر سکتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو دینی پڑے گی تو یہ سارا فارم آپ نے فیل کر لینا ہے اس کو تسلی سے پڑھ لینا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ ساری چیزیں آپ نے تسلی سے پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے بینک میں جا کر اس کو اپلائی کر دینا ہے تو اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو وہ ساری تفسیر میں پہلے ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے آپ کو اپسند نہیں ہوگی اپسند نہیں تو لائک ضرور کیجئے گا موسیقی